امریکہ حملے میں ایران کے شرش کمانڈر قاسم سلمانی کے مارے جانے کے بعد ایران بدلے کی آگنے اُبل رہا ہے اسی بیچ بدوال کو ایراک حصد امریکہ کے دوسر سینٹ اکانوں پر ایران نے حملہ کر دیا ایران نے امریکی ائر بیس الاسد اور اربل پر بارہ سے زیادہ مسائل اداگی اسی بیچ تہران سے ویمان کریش ہونے کی خبر سامنے آئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق تہران ائرپورٹ کے پاس 180 یاتریوں اور کرو میمبرز کو لے کر جا رہا یوکرین کا ویمان کریش ہو گیا اس میں 170 یاتریوں کے منے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایران میں تہران اسطحط امام خومینی ائرپورٹ پر بدھوال صبح بوئنگ 737 ویمان اڑان بھرنے کے 3 منٹ بعد ہی کریش ہو گیا ایران نے اپات کالین سیواؤں کے ایک افسر نے سرکاری میڈیا سے دعویٰ کیا کہ ویمان میں سوار سبھی 170 لوگوں کی موت ہو گئی بدایا جا رہا ہے کہ اڑان بھرنے کی دران تکنی کی خرابی آ گئی تھی جس کالنی یہ حادثہ ہوا مہین ایران میں دو بھوکمپ کے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے ریکٹر پیمانے پر بھوکمپ کی تیورتہ 5.5 اور 4.9 ماں بھی گئی ایران کی سرکاری ٹی وی نے بدایا کہ یوکرین کا پلین 180 یادریوں اور کرو میمبرز کے ساتھ اڑان بھرتے ہی ایرپورٹ کے نزدیک کریش ہو گیا بدھوار کو امریکی سینٹ ہکانوں پر ہوئے حملے کے بعد امریکہ نے تدکال پربھاؤ سے ایران اور اراک کے اوپر کے کسی بھی امریکی فلائٹ سے گزننے پر پابندی لگا دی ہے امریکہ کو آشنکہ ہے کہ ایران سمرتھت ودروہی سنگٹھن امریکی ہوای جہاجوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں کچھ دنوں پہلے بھی امریکی خوفی ایجنسی نے چیتامی جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ودروہیوں کے پاس ویمان کو مار گرانے والی مسائلیں ہیں سبسکرائب آر چینل اور پریز تا بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس